یا کونسی ایسی زبان تھی جو دوسروں کے لیے لعنت کا باعث تھیری تو آئے جدید میں سے یعنی نئے اہدنامہ میں سے مقدس یعقوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر باروی آیت کی آخر تک ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے آج کی ان آیات میں سے اور ان آیات کی تلاوت کو کریں گے مقدس یعقوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی باروی آیت کی آخر تک یہ آیات خداون کے کلام میں نئے اہدنامہ میں صفحہ نمبر دو سو پچیس پر موجود ہیں پاک کلام میں لکھا ہے اے میرے بھائیو میں تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے اسی لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہائے چھوٹ اسی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے مرافق گھمائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے زبان بھی ایک آگ ہے زبان ہمارے عزام شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیرے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے کابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں مگر زبان کو کوئی آدمی کابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے اسی سے ہم خداون اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے بدعا دیتے ہیں ایک ہی مو سے مبارک باپ اور بدعا نکلتی ہے اے میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے کیا چشمے کے ایک ہی مو سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے اے میرے بھائیو کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جیزو آج کس وقت میں ہم خداون کے پاکلام میں سے جس موضوع کو سیکھنے والے ہیں وہ موضوع ہے زبان کا غلط اور درست استعمال موضوع کیا ہے جی آج کا سب کی آواز نہیں آئی زبان کا کونسا استعمال غلط اور درست استعمال آج ہم خداون کے کلام میں سے مل کر اس موضوع پر کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور میرے جیزو جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے سنتے اور سیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداون کا کلام سنتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں پر ضرور گوھر کرنا ہے یہ نہیں کہ پادی صاحب نے آج بڑی ترتیب کے ساتھ کلام سنایا اور آج تیس منٹ پینتیس منٹ بڑا اچھا وقت گزرا بڑی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی اگر عمل نہیں ہے تو وہ باتیں جو سکھائی گئی ہیں وہ بے فائدہ ہیں اور کلام اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ اماندار ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں اور آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ زبان کا درست اور غلط استعمال خدا نے ہماری زبان غلط استعمال کے لیے نہیں بنائی لیکن زبان کا غلط استعمال کب ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع نہیں کرتے اور ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ تیر کمان میں سے نکلا ہوا تیر اور زبان میں سے نکل ہوئی بات کبھی واپس نہیں آ سکتی اس لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بولو کیب تولو پہلے تولو پھر بولو لیکن آج کیا ہو رہا ہے پہلے ہم بول لے تیر بعد میں سوچ میں پڑ جاتے ہو بڑی اجیب بات کہہ دیں بہت سخت لہجہ تھا میرا میرے عزیزو یہ کہاوتیں تو دنیا میں مشہور ہیں لیکن خداوند کا کلام بھی اسی متعلق بیان کرتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کشتی میں بہت سے مسافر بیٹھے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کشتی ایک ملک سے نکلی اس ملک کے بہت سے لوگ اس کشتی میں بیٹھے اور انہیں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا جس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی وہ بولتا ہی رہتا تھا تو اس نے کشتی میں بیٹھتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائیو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا نشہ باز ہے اس نے کبھی بھی دعا نہیں کی وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو نہیں پڑتا وہ یہ باتیں کرتا جا رہا اور سفر جو دریاں میں ہو رہا تھا وہ عبور ہوتا جا رہا تھا مسافر اترتے جاتے مسافر بیٹھتے جاتے مسافر سنتے جاتے اور وہ سفر جو پندرہ بیس کلومیٹر کا تھا اس میں تین چار سو لوگ آئے بیٹھے اور چلے گئے اب یہ مسافر جس نے بات کی یہ بھی اپنی منظر پر پہنچ کر اتر گیا وہ بیٹھے رہے اور وہ باتیں جو انہوں نے اس مسافر سے سنی تھی وہ پنچاتے رہے اب جب یہ بات ملک کے بادسا کو پتا چلی تو بادسا نے لوگوں کو بلایا پوچھا تمہیں کس نے بتایا انہوں نے بتایا کہ ہم کشنی میں بیٹھے تھے اس شخص نے بتایا اس نے کہا مجھے تو اس آدمی نے بتایا اور ہوتے ہوتے بادسا کے لوگ جو ہیں اس آدمی تک پہنچ گئے جس نے بادسا کے بارے میں جھوٹی بات کہی تھی بادسا نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا نوجوان تم نے ایسا کیوں کہا میری تمہاری کیا دوشمنی میں تو کبھی نشا کے پاس بھی نہیں گیا میں تو ایک اچھا دعایا شخص ہوں میں تو کلام کو بھی پڑھتا ہوں تو اس شخص نے کہا اچھا مجھے تو کسی نے ایسا ہی بتایا تھا چلے بادسا سلامت مجھے معاف کر دیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں بادسا نے اسے کہا کہ میں تو تمہیں معاف کر دوں گا لیکن وہ تمام لوگ جن تک میری بات پہنچ چکی وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اس لیے میرے عزیزو جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں ہم گسے میں ہوں ہم خوشی میں ہوں ہم جو کچھ بھی بات کریں یاد رکھیں کہ ہم بولتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں سوچ کر بنیں کہ میں ایک ایماندار ہوں میری زندگی سے میرے بول چال سے میرے بات کرنے سے خداون کے نام کو جلال ملنا چاہیے تیسری اور چوتھی آیت میرے عزیزو خداون کے پاکلام میں جب ہم پڑھتے ہیں یعقوب کا امخط اس کا تیسرا بات تیسری اور چوتھی آیت تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زبان ایک طاقتور عزو ہے زبان ایک کیا ہے طاقتور عزو ہے ہمارے بدن کے اندر ایک عزا میں سے ایک طاقتور عزو ہے اس کی جمعہ عزا ہے اور جب ہم زبان پر گوھر کرتے ہیں تو خلا میں مقدس میں لکھا ہے تیسری اور چوتھی آیت میں کہ جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چرائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہائیت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مان جی کی مرز جی کے موافق گمائے جاتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے بدن کے اندر ہم کتنے طاقتور ہیں ہم کتنے دعائیاں ہیں ہم کتنے نماز اور دعا کرنے والے ہیں ہم کتنے خدا کے قریب ہیں یہ ہماری زبان سے پتا چل جاتا ہے زبان ہمارے جسم کے عزاں میں ایک طاقتور عزو ہے اور جیسے کلام امکدس میں نے کہا ہے کہ گھوڑوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ان کے موں میں لگان دی جاتی ہے اور بڑے بڑے جہاز جو ہیں کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ بھی ایک پتوار سے ایک پردہ لگایا جاتا ہے اور اس پردے کے ساتھ جس طرف ہوا کی سمت ہوتی ہے اسے کھینچ کر اس کی سمت کو تبدیل کر لیا جاتا ہے اور کھم کر سکتے ہیں لیکن زبان جو ہمارے عزاں کے اندر ایک طاقتور عزو ہے کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں آیا ہمارے نجاد اندرم سیسو کے علاوہ وہ اپنی زبان کو کابو میں نہیں کر سکا اور زبان جو ہمارا طاقتور عزو ہے کلام مقدس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ زبان تباہی لا سکتی ہے یہ زبان کیا لا سکتی ہے جی تباہی لا سکتی ہے اور تباہی کیا ہے جیسے اگر جانور کے موں میں لگام نہ دی جائے تو وہ جانور بے لگام جانور جو ہے وہ کسی کے گھر میں گش سکتا ہے وہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور اس بے لگام جانور کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور آج کہ ایماندار اپنی زبان کو استعمال کرنے کے بارے میں جب سنتے ہیں تو وہ ہرگز بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے یہی زبان ہے جس سے اگر کوئی جج یہ کہے کہ اس کو اس شخص کو تختہ دار پلٹ کھا دیا جائے اسے پھانسی دے دی جائے تو اس کی زبان میں یا اس کے لکھے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو شاید بے گناہ بھی ہو اگر ثابت نہ کر پائے تو وہ پھانسی تک پہنچ جاتا ہے اور میرے جیزوں آج ہم اپنی زندگیوں پر جب گھور کریں تو ہماری زبان ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسیحی ہیں ہم کہتے تو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں لیکن ہماری زبان سے دوسروں کے لئے نفرت نکلتی ہے میں ہمیشہ اس بات کو بڑا نوٹ کرتا ہوں جہاں پر بھی ضرورتوں میں اس بات کو بتاتا ہوں والدین سے خاص طور پر کہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ بری زبان ان کے لئے استعمال کرتے ہیں کسی جانور کا نام لے کر کہنا ہے تو تو اس کی طرح کا ہے یہ تو ہے ہی گدہ جو کچھ ہم اپنی زبان سے اپنے بچوں کے لئے کہہ دیتے ہیں والدین ہوتے ہوئے خداوند نے آپ کی زندگی میں برکتوں کا اور لانتے دینے کا بھی اختیار آپ کو دے رکھا ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہم نے اپنے بیٹے ازحاق کو برکت دی اور ازحاق نے یعقوب کو برکت دی اب جس کو برکت نہیں ملی اس کی زندگی میں لانتی رہی عیساء کے لئے ازحاق نے یہ کہا کہ تو ایک جنگجو ہوگا تو ایک راکہ ہوگا اسے برکت نہیں ملی یہ شاید اس کیلئے یہی تھا ساری زندگی آج بھی عیساء کی نسل جو ہے وہ لرائیاں جگڑے کرنے والی نسل ہے جتنے لوگ جن کو ان کے والدین نے جن کو ان کے بڑوں نے ان کے بزرگوں نے برکت دی وہ ویسے ہی ہیں جن کو برکت نہیں ملی وہ لانت کی حالت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں ہماری زبان ہمارے عزامے سے ایک طاقتور عضو ہے جب اپنی زبان کا استعمال کرے اپنے بچوں کے لئے اپنے شہر کے لئے اپنی بیوی کے لئے یا اپنے ہمجنس انسانوں کے لئے اپنے نشتہ داروں کے لئے گلی محلے کے لوگوں کے لئے تو یہ یاد رکھیں کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی نکمی بات ہم اپنی زبان سے نکالیں گے عدالت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا اکثر والدین اپنے بچوں کے لئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اے تے بڑا شتان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے شتان بناتے ہیں ہم اسے شتان کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اس کی ذکر پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ شرارتی ہیں شرارت کرتے ہیں شرارت ایک چھوٹی بات ہے لیکن کسی کو شتان ہی بنا دینا یا شتان ہی کہہ دینا میرے عزیزو یاد رکھیں والدین ہوتوے جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لئے جب آپ زبان گسے میں استعمال کرتے ہیں تو بڑا خیال رکھیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے بچوں کے لئے دعا نکلنی چاہیے کلام میں لکھا ہے گسہ تو کرو لیکن کیا نہ کرو گناہ نہ کرو ہم زبان جو طاقتور عضو ہے اس کا استعمال اپنے بچوں پر لانتے بھیجنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کی اوپر لانتے بھیجنے کے لئے ان کے لئے یہ کہنے کے لئے کہ خدا کرے تو ماری جائیں میرے عزیزو اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس بات کو خیال میں رکھنا ہے کلام میں لکھا ہے کہ یہ طاقتور عضو ہے اس کو لگام نہیں بتیس دانتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اسے یہ دانت کنٹرول نہیں کر سکتے جو گندی اور بری بات زبان سے ہم نکالتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اس کا حساب عدالت میں دینا پڑے گا زبان ایک طاقتور عضو ہے اگر یہ طاقتور عضو ہے تو ہم اسے کیسے استعمال کریں یہ آج سکھنے کی بات ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان ہماری زندگی میں ہمارے جسم میں جو غلط ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آج کے دور میں زبان کا جو غلط استعمال ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں میرے ساتھ نکالیے یعقوب کامخط اس کا پہلا باپ اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے یعقوب کامخط اس کا پہلا باپ اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت کلام میں لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے جب کوئی کیا ہو جی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمایش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزمایا جا سکتا ہے نہ وہ آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو کیا کرتا ہے جی کلام میں نے کہا ہے ہاں ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر کیا ہوتا ہے جی ہماری زبان جب ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم خدا کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں خدا پر سب نے خدا پر کیا لگاتے ہیں اپنی زبان سے اور یہی الزام ہوا نے اور آدم نے لگایا خدا نے کہا تم نے کیوں اس پھل کو کھایا آدم نے کہا یہ عورت جو تُو نے میرے لئے بنائی اس نے مجھے پھل کھلایا عورت سے پوچھا عورت نے کہا یہ سام جسے تُو نے بنایا اس نے پھل کھلایا خدا پر الزام لگانے والے یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے ہم نے پڑا ہم نے دیکھا کہ زبان ایک طاقتور عضو ہے جنہوں نے خدا پر الزام لگایا وہ رسوہ ہوئے وہ ذلیل و خوار ہوئے اکرام مقدس میں ایسی لاکداد مثالیں ہمیں ملتی ہیں میرے عزیزو خدا ان کے اکرام جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب کوئی عزمائی جائے تو یہ نہ کہے کہ میری عزمائش کس کی طرف سے ہوتی ہے یہ نہ کہے عزمائش میں خدایا تُو نے مجھے کیوں عزمائی لیا ایوب خدا ان کا بندہ اس کے زندگی میں دکھ آئے تکلیف آئی پریشانی آئی بیوی نے بھی کہا خدا پر لانت کر دے الزام لگا دے تکفیر کر دے اور مرجع اب تیرے پاس کچھ بچا نہیں لیکن اس سے پتا تھا کہ میں نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے کلام میں لیکھا ہے اس نے کہا کیا میں خدا کے ہوا سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا پر الزام نہیں لگا سکتے خدا ان کے پاکلام میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے خدا کو کیا دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے کسی نے خدا کو کچھ نہیں دیا اگر آپ کی زندگی میں میری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے ہم کسی بہت سے محروم ہیں تو ہم کون ہیں جو خدا پر الزام لگائیں یہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ ہم اپنی زبان سے انسانوں سے پہلے خدا پر الزام لگاتے ہیں ہمارا کوئی بچہ مر جائے کوئی اپنا خدا نہ کاستہ اگر ایکسیلٹ میں مر جائے تو بین سنیے گا لوگوں کے ہائے خداون پوری دنیا میں سے ہم ہی تجھے ملے تھے ہائے خداون سارے لوگوں میں سے سارے محلے میں سے میرا ہی بچہ تھا خدا سے نراز ہوتے اور خدا پر الزام لگاتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی عزمائی جائے تو یہ نہ کہے کہ میری عزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا کسی کو عزماتا ہے اور نہ وہ کسی سے عزمائی جا سکتا ہے پھر الزام کیوں نہ لگائیں کیا وجہ ہے کور قصور وار ہے کس پر الزام ہے کلام میں لکھا ہے اس کا جواب بھی کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر کیا ہوتا ہے جی سب بولے کھنچ کر اور پھنس کر کیا ہوتا ہے عزمائی جاتا ہے دل اپنا کیا کلام میں لکھا ہے ہوا نے پھل کو دیکھا اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے کھانے کے لیے برچہ ہوگا دل اپنا کر پڑا بھئی سامب نے تو کہا تھا چلاک تھا چلاکی سے اس نے بات کی آپ کو بھی خدا نے بتایا تھا کہ نہیں کہنا لیکن الزام کس پر خدا پر کہ تُو نے جس کو بنایا اس نے کھلایا آدم کو خدا نے دریکٹ لی آدم کو ہی حکم دیا لیکن الزام خدا پر کہ خدا ہند یہ اور ہے جو تُو نے مجھے بنائی اس نے مجھے کھلایا کلام میں لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر ازمایا جاتا ہے اگر وجہ ہم ہیں تو پھر خدا پر الزام کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے دوسری بات کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال جو کرتے ہیں وہ کس بات کیلئے کرتے ہیں کہ ہم دھوکہ اپنی زبان سے لوگوں کو دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے سم بولیں زبان سے کیا دیتے ہیں تو کیا دھوکہ دینا اچھی بات ہے نہیں یہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ ہماری زبان سے لوگوں کو دھوکہ ملے کلامِ مقدس میں یعقوب کا خات اس کا پہلا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت میں لکھا ہے مقدسی عقوب کامخواد اس کا پہلا باپ اور چھبیسویں آیت لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اگر کوئی کیا سمجھے اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے اگر کوئی اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا تو وہ اپنے دل کو دھوکہ دیتا ہے پتہ سب کچھ یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دیتا ہے کس کو دھوکہ دیتا ہے اپنے دل کو سبوں نے کس کو دھوکہ دیتا ہے چوری سے اپنی چیز کو جو دس روپے کی چیز ہے اس کو تیس روپے میں بیج دینا شاید یہ بات سخت معلوم ہو آپ کو کلام میں یہ لکھا ہے جب یسمسی کے پاس محصول لینے والے آئے سپاہی آئے یہنہ برکتسمہ دینے والے کے پاس انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں انہوں نے کہا ہم کی عزبندہ نے کہا کسی سے نہاک ڈالو نہاک لینا اصل میں دوسرے کو اپنی زبان سے دھوکہ دینا ہے آج آپ چھوٹی سی چیز ہے موبائل فون خریدنے کے لیے بزار میں چلے جائیں مجھے کل تجربہ ہوا آپ کے پاس وہی چیز جو آپ کے ہاتھ میں شاید بہت اچھی ہو اور اس آدمی کے پاس جو دکان در بیٹھا ہے اس کے پاس بھی وہی چیز ہو اور شاید اس کی حالت زیادہ اچھی نہ ہو وہ اپنی زبان سے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہے گا کہ یہ چیز لے لیں یہ بڑی اچھی ہے بھائی میرے پاس بھی یہی ہے میں نے تو اتنے کا لیا تھا تو وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولے گا اور دھوکہ دے گا دوسرے شخص کو لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کیسے دھوکہ دیتا ہے کیونکہ جو گندی اور نکمی بات جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو بے وکف بنا لیا کلام میں لکھا ہے کہ اس بات کے لیے خداوند اس کو عدالت بھی لے کر آئے گا یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم اپنا منافع لیں لیکن ڈبل سے ٹربل ٹرپل کر کے ہم اس چیز کو نہ کمائیں یہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینا ہے اپنی زبان سے آج آپ بزار میں چلے جائیں مختلف طرح کے پھالہ آپ کو ملیں گے منڈی میں چلے جائیں تو وہی پھالہ آپ کو سستے ملیں گے ریڈی پر چلے جائیں انہوں نے بھی وہیں سے خریدے ہیں وہ آپ کو مہنگے بیچیں گے اور ہم مجبور ہیں خریدنے کے لیے کیونکہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اگر کچھ کہیں گے تو پھر ہم اپنے گھر خالی آئیں گے یہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینا زبان کا غلط استعمال ہے دوسروں کے لیے نہیں دوسرے مذہب کے لیے نہیں آج اماندار ہوتے ہوئے میرے عزیزو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں اگر ہم اپنی زبان سے کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں جی جی دوسرے کو دھوکہ دینا کس کو دھوکہ دینا ہے جی اپنے آپ کو سب بولیں اپنے آپ کو کلام ام قدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا اصل میں وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور تیسری بات زبان کا غلط استعمال جو ہے وہ یہ کہ اکثر ہماری زبان شیخی مارنے والی زبان ہوتی ہے کونسی زبان ہوتی ہے ہماری زبان شیخی مارنے والی اور شیخی کیا ہے کلام ام قدس میں لکھا ہے یقوب کا خط اس کا تیسرا وہاں پر پانچویں آیت پہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ کتنے بڑے جنگل میں آگ تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے کسی جگہ سے چیز خرید کر لائے کسی دوسرے بھائی نے بھی خرید دی آپ نے بھی چیز خرید دی اس نے کسی دوسری دکان سے کری دی اور ہم آگر کہتے دیکھیں میں کتنی سستی لے کر آیا ہوں اور وہ اپنی چیز اٹھا کر دکان پر لڑنے چلے جاتے ہیں اس نے تو اتنی سستی لی ہمارے جھوٹ بولنے سے کیا ہوا ہماری شیخی بگارنے سے ہمارا شیخی مارنے سے کیا ہوا کہ ایک آگ لگ گئی اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہم خاندانوں میں گلی محلے میں آگ لگانے کا باعث فیرتے ہیں کسی ایک سے بات سنی کہ دوسرے نے یہ بات کہی اپنی بڑھائی کرنے کے لیے شیخی مارنے کے لیے کہ دیکھیں مجھے سب سے پہلے پتا چلا اکثر اوقات ہم خداون کے خادموں کے خلاف چیز کے خلاف خداون کے انتظام کے خلاف شیخی بارتے ہیں دیکھیں مجھے پتا چل گیا اکثر میں یہ سنتا ہوں دیکھتا ہوں کلیسیا میں کئی دفعہ بات میں شروع ہو جاتی ہے جی پازی صاحب چر چھوڑ کر جا رہے تو مجھے فون آنے شروع ہو جاتا جی فلان نے نہیں بتایا فلان بہن نے فلان بھائی نہیں بتایا اور ہوتا کیا ہے کہ پازی صاحب یہ سب کو پوچھ رہا آپ کو کس نے بتایا میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو بتایا آپ اس سے پوچھ لیتے آپ کیا پازی صاحب سے واقف نہیں کیا آپ چر سے واقف نہیں کیا آپ مجھ سے واقف نہیں اور کئی دفعہ تو بات جو ہے وہ گسے میں چلی جاتی ہے اور ہماری شیخی مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ شیخی بگارتی ہے اور تھوڑی سی آگ بڑھ کر سارے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے ایک نفعہ کا ذکر ہے آج سے قریب پان سال پہلے میں نے ایک خبر سنی امریکہ میں بہت بڑے جنگلات ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر چیچا وطنی کا جنگل ہے یہاں پاکستان میں جو قدرتی جنگل ہے وہ چھانگا بانگا کا ہے تو پتہ چلا خبروں میں آیا کہ اس جنگل بہت بڑا جنگل تھا وہاں پر وہاں پر آگ لگ گئی تو لوگ پریشان تھے کہ وہاں سے ایک سڑک ہی گزرتی ہے درمیان میں سے تو کیسے آگ لگ گئی اس جنگل میں خیل وہ لوگ بڑے پڑا لکھا معاشرہ ہے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے یہ پتہ چلا کسی شخص نے بتایا کہ ایک گاڑی گزر رہی تھی تو اس گاڑی میں سے ایک آدمی نے سگرٹ جو پی رہا تھا تو ایسے اس کو باہر پھینکا اور سگرٹ جو ہے وہ باہر گئی اور آئے سا آئے سا آگ بڑھتی بڑھتی جب لوگوں کو پتہ چلا تو آدھے سے زیادہ جنگل جو ہے وہ جل چکا تھا اور ان جنگلات میں آگ جب لگی تو لوگ پریشان تھے کہ آگ کیسے لگی جہاں پر تو کوئی انسان بھی نہیں رہتا صرف ایک سڑک گزرتی ہے جہاں پر بہت ہائی سپیڈ میں ٹریفک گزرتی ہے لیکن ہوا کیا چھوٹا سا سگرٹ کا شولہ جو ہے اس سے پورے جنگل میں آگ لگی اور آج ہم گلی اور محلے میں چرچ میں کلیسیا میں ایسی بات جس کے بارے میں ہم مکمل معلومات نہیں رکھتے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری گلی محلے میں لڑائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ ہاتھا پائی تک نعمت آ جاتی ہے اور تھانے کے چہریوں تک بات پہنچ جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں ہم اپنی زبان کو اپنے کابو میں کریں اور زبان کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے شیخی مارتے ہیں چوتھی بات زبان کا غلط استعمال الزام لگانا زبان کا غلط استعمال کیا ہے جی سو رہے ہیں جی سارے آواز نہیں آئی مجھے میں اتنا پسینہ مجھے آ رہا ہے ہوا بھی دیکھیں یہاں نیچے آ رہی مجھے تو ہوا بھی نہیں آ رہی آپ کے لیے کھڑا ہو کر بول رہا ہوں اور آپ ساتھ ہی نہیں دے رہے جی زبان کا چوتھا غلط استعمال کیا ہے جی بولا کریں سب بولیں کیا کونسا الزام لگانے والی زبان اور وہ کلامیم کو جس میں کام پر لکھا ہے ہم دیکھیں یاکوب کا امکات اس کا چوتھا باب اور اس کی بارویں آئیت چوتھے باب کی بارویں آئیت میں لکھا ہے شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور حلا کرنے پر قادر ہے تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے تو کون ہے جو کیا کرتا ہے اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے پانچوں باب کی چوتھی آئیت بھی دیکھیں گے پانچوں باب یاکوب کا امکات اس کا پانچوں باب اور اس کی چوتھی آئیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاتے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دلگر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے اور فصل کاتے والوں کی فریاد رب العفاج کے کانوں تک پہنچ گئی الزام لگانے والی زبان خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے یسنسی جب پہاڑی واز میں تعلیم دے رہے تھے تو یسنسی نے کہا کہ تو جو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے یہ کہتے ہیں یہ بڑیاں گانا کر دے ہیں خدا دا بندہ ہے ہوئی بھی ہو لیکن اپنے آپ پر غور ہی نہیں کرتے کیا ہم خدا کے لوگ نہیں کیا ہم نے یسنسی کو قبول نہیں کیا کیا ہم اس کے خون خریدے نہیں لیکن الزام لگانے والے دوسروں پر انگلی اٹھانے والے اور وہ کیا ہے وہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم مثل میں اس کو نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے آپ پر بھی غور کروارے ہوتے ہیں کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب ہم کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تو چار انگلیاں ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا اور اپنی طرف بھی آ رہی ہوتے ہیں کہ میں نے بھی یہ غلط کیا اور ہم الزام لگاتے ہیں اپنی زبان سے ایک ایماندار جو ہے اس کو الزام لگانے والا نہیں ہونا چاہیے خدا انتہ کلام اس سے منع کرتا ہے کیونکہ الزام وہ لگا سکتا ہے جو خود بے گناہ ہو کلام امکت اس میں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کو مسیح اسو کے پاس لائے گیا جو کہ این فیل کے وقت پکڑی گئی زنا کرتے ہوئے وہ پکڑی گئی اور کلام امکت اس میں نے کہا ہے کہ لوگ یسوسی کے پاس اس عورت کو لائے اور کہا گیا کہ جی یہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی مسیح اسو نے نیچے بیٹھ کر زمین پر لکھنا شروع کیا اور یسوس نے کہا کہ تمہیں جو بے گناہ ہو وہ پہلے سے پتھر مارے الزام تو سارے لگا رہے تھے کلام میں لکھا کہ آہستہ آہستہ کر کے سب وہاں سے چلے گئے یسوسی زمین پر لکھ رہے تھے لکھتے لکھتے جب وہ انہوں نے اوپر دیکھا تو انہوں نے عورت سے پوچھا کہاں گئے وہ تجھ پر الزام لگانے والے تو اس نے کہا وہ سب کے سب کیا ہو گئے چلے گئے سب نے سب کے سب کیا ہو گئے یسوس نے کہا میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں دیتا کوئی الزام نہیں لگاتا جا چلی جا اب گناہ نہ کرنا الزام لگانے والی زبان نہیں ہونی چاہیے آج اگر کسی کو ہم نے نوٹس کرنا ہو کسی پر الزام لگانے ہو کسی کے بچے کو دیکھنا ہو کسی کی بیوی پر الزام لگانے والے ہو تو ہم بڑا نوٹ کرتے لیکن اپنا گھر اپنا خاندان ہم اس سے واقف نہیں ہوتے کوئی شخص کیسے دعا کر رہا ہے کوئی کیسے چرچ میں آ کر بیٹھتا ہے یہ ہم بڑا نوٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی پر کبھی گوھر نہیں کیا ابھی گزشتہ دنوں میں میں ایلڈر سبان کے زیادہ گھر میں بیٹھا تھا ایلڈر کبیر صاحب کے گھر میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ خدا کے خادم بھی ہیں وہ دعا میں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں خدا ان کے ایک دو خادموں کو میں نے بھی نوٹ کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ ہم اصل میں اس لیے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں خود بھی اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا پڑتا ہے اگر ایک دفعہ دیکھ لیا تو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن دعا میں آنکھیں کھلی رکھ کر جب ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تو کیا ہماری آنکھیں خود کی آنکھیں بند ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ہماری زبان کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتی ہے دوسرے کی آنکھ میں تنکے کو ڈھونڈتے اور دیکھتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کے شیطیر پر تنکہ سے بڑی چیز پر غور ہی نہیں کرتے غلط استعمال اپنی زبان کا کرتے ہیں پانچویں بات جو اس غلط استعمال میں زبان کے غلط استعمال میں جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان توہین کرنے والی زبان ہوتی ہے ہماری زبان کون سی زبان ہوتی ہے جی توہین کرنے والی اور وہ کیا ہے پانچویں باپ کی بارنی آیت مقدسی حقوب کام خات اس کا پانچویں باپ مگر آئے میرے بھائیوں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ کیا نہ کرو قسم نہ کھاؤ نہ آسمان کی نہ زمین کی نہ کسی اور چیز کی بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو تاکہ سزا کے لائق بڑا عرصہ گزر گیا لوگ کہا کرتے تھے مسیحی قسم نہیں کھاتے لیکن آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں آپ بھی محسوس کرتے ہو دیکھتے ہوں گے پنجابی میں کسی کے گھر میں بیٹھے تو پنجابی میں کہتے ہیں جی ایسو کی چگارت سے بیٹھے ہیں چوٹنی بولنڈے اے روٹیدہ نوالات سے چوٹنی بولنڈے سفر جے جاندے ہیں چوٹنی بولنڈے یہ سب کچھ قسم میں آتا ہے یعنی اپنی بات کو پروو نہیں کر پاتے اور پھر چیزوں کو کہ وہ باپ کے باپ کا وہاں پر تخت ہے اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی کیا ہے چوٹی اور کلام لکھے جب تم اپنے کسی کالے باپ کو سفید نہیں کر سکتے یا سفید کو کالا نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں اور مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ تمہارا جواب ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے یہ بڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسیحی قسم نہیں کھاتے لیکن آج مسیحی قسم کھانا شروع ہو گئے انہوں نے شاید اس بات کو جان لیا اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم اپنے سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں ہم وہ باتیں جو ناممکن ہیں ہم انہیں ممکن منا سکتے ہیں ہم قسم کھانا دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کیلئے ابھی گزشتہ دنوں میں مجھے کلیسیا میں خاندان میں جانے کا موقع ملا خاندانی کچھ رنجش تھی تو بہن نے بتایا بہن بتا رہی تھی کہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی قسم کھا لیں تو پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ کام آپ سے ہی آپ کے خاندان سے نہیں ہوا تو میں نے بہن کو بتایا کہ آپ بچوں کی قسم تو کھا لیں گے اگر وہ نہ مانے پھر آپ تو پھر بھی ان کے نظر میں ایک چور ہیں یا ان کی نظر میں برے ہیں تو آپ اس کام کو ہرگز نہ کریں اور جیسا ان سے کہا گیا وہ ایسا ہی ہوا جو الزام ان پر لگ رہا تھا جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو ٹھیک دس دن کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا تو اگر وہ ایسا کر لیتے اور دس دن کے بعد یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر خدا کی نظر میں گناہ گاہ ٹھہر تھے یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے کہ ہم خدا کی توہین کرتے ہیں ہم خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہم اس کے عدل کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے بلکہ ہم اپنی زندگی سے اپنے کردار سے اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے عزیزو کلام امکدس میں لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو وہ تجھے وقت پر کیا کرے گا سر بلند کرے گا ہم اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا نہیں چاہتے نکل کر اپنے طور پر باتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے کلام امکدس میں لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے آج میرے عزیزو ام نے پانچ چیزوں پر گوھر کیا زبان کے غلط استعمال میں پانچ چیزوں پر گوھر کیا کہ ہماری زبان خدا پر الزام رگاتی ہے غلط اپنی وجہ سے ہوا ہے رونا خدا کے آگے کہ ہمارے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا اور ہماری زبان دھوکہ دینے والی زبان بنتی جا رہی ہے ہماری زبان شیخی ماننے والی زبان ہے ہماری زبان دوسروں پر الزام رگانے والی زبان ہے اور پانچوی بات کہ ہماری زبان سے خدا کی طہین ہوتی ہے کبھی تم آسمان کی کبھی زمین کی کبھی اپنے بچوں کی کبھی اپنی چیزوں کی کبھی اپنے سر کی اور کبھی راستہ میں جاتے ہوئے سفر کی قسم کھاتے ہیں یہ زبان کا غلط استعمال ہے اور کلام میں لکھا ہے جو شخص سے اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے وہ کامل آدمی وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے اپنی زبان کے غلط استعمال کو ترک کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کاملیت کی جانب جائیں اگلے اتوار میں ہم زبان کا جو درست استعمال ہے ہم کیسے کر سکتے ہی ماندار ہوتے ہوئے ہم اگلے اتوار میں اس بات پر غور کریں گے آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے جو سنایا گیا اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور یہ پانچ چیزیں جن پر آج ہم نے غور کیا خداوند یہ توفیق بخشے کہ ہم ان غلط چیزوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے والے نہ ہوں خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین ہم